بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علامہ اقبال اوپن انویسٹی کے ٹی وی سٹوڈیوز سے حافظ ابتساب الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ماہ ربی الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پرگراموں کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس سلسلے کا یہ دوسرا پرگرام ہے اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب آپ اسسٹن پروفیسر ہیں شعبہ تاریخ و ثقافت و فکر اسلامی میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم شامدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پرگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اعلان نبوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے پہلے کیا حالات پیش آئے غارہ ہراہ کا اس میں تذکرہ ملتا ہے اور پہلی وہی جو نازل ہوئی تو ان واقعات پر ذرا روشنی ڈالیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہی بڑی مبارک ہے اور ہمارے لئے یہ مشعل راہ ہے لیکن یہ جو خاص طور پر پوائنٹ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول ہوا تو اس کے بعد کا جو حصہ ہے یہ تو ہمارے لئے ایک واجب ہے اس کو ماننا اور پہروی کرنا تو اس میں جو آپ علیہ السلام کی اس وقت تک حیثیت تھی چالیس برس کی عمر ہو چکی تھی اور معاشرے میں آپ علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس قدر تسلیم کر لیا گیا تھا اور اس کی حیثیت یہ تھی کہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے آپ کی ہر بات کو سچا تسلیم کرتے تھے اپنے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے پاس لے کر آتے تھے نزاعات اور آپ ان کے فیصلے فرماتے تھے جن میں حجرِ اسود کا واقعہ بھی بڑا معروف ہے تو یہ جو دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی ام الممنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے شادی بھی ہو چکی تھی پندرہ برس پہلے تو وہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام غارِ حرام میں تشریف لے جاتے تھے اور تین تین چار تین دن ہفتہ ہفتہ دس دن وہاں پر قیام فرماتے کھانا ساتھ لے جاتے درمیان میں جب وہ ختم ہو جاتا تو آ کر دوبارہ لے جاتے لیکن وہیں پر جو ہے وہ ایک تخلیے میں رہتے مراقبہ کرتے عبادت ام الممنین حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ عبادت کے اندر مشہور رہا کرتے تھے تو اسی دوران میں آپ علیہ السلام پر جناب جبرائیل علیہ السلام آپ کے خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے اور وہ جو پہلی آیات ہیں سورہ علق اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق وہ نازل ہوئیں اور اس میں جناب جبرائیل علیہ السلام کا آپ سے معانقی کا تذکرہ بھی موجود ہے اور احادیث میں الفاظ ما انا بقارئن یہ بھی روایت ہوئے ہیں تو یہ جب وحی آئی تو آپ علیہ السلام کیونکہ یہ ایک بالکل نیا تجربہ تھا تو آپ پر ایک تو جسمانی طور پہ بھی یعنی طبعی طور پہ بھی ایک اس کے جو اثرات ہوئے کہ جسم پہ لرزش ستاری ہو گئی اور آپ اسی میں خوف اور ایک حیرانی اور اس طرح آپ کی ملی جلی جو کیفیات تھی وہ آپ کی تھی اور آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کو یہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ پھر اپنے جو چچا ذات تھے جناب ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئے یہ وہ تھے کہ جو اس زمانے میں باقاعدہ طور پر یہ جو مذہبی متون ہیں تورات وغیرہ اور انجیل خاص طور پر اس کی کتابت بھی کرتے تھے اور اس کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے اور بقاعدہ ان کتابوں کے عالم تھے تو ان کو جب یہ سارا واقعہ آپ علیہ السلام نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو جناب موسیٰ کے پاس بھی آیا کرتا تھا اور پھر ایک بات انہوں نے فرمائی کہ کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی کیونکہ یہ ایک اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی پیغام آتا ہے وحی آتی ہے دعوت شروع ہوتی ہے تو اس کا ردعمل آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑے حیران ہوئے فرمایا آوہ مخرجیہ ہوں کیا یہ مجھے یہاں سے نکالیں گے یہ آپ نے سوال تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہوگا پھر کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی تو یہ جو آپ کا وحی کا آغاز ہے اور یہ نبوت جو دنیا کے اندر جب آپ نے اعلان فرمایا ہے تو یہ اس کی ابتداء ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا آغاز فرمایا تو وہ کس طرح سے آغاز فرمایا آیا پہلے ہی سب کو جو ہے وہ اعلان فرما کر جمع فرما کر تبلیغ فرمائیا ابتداء میں جو ہے وہ کفیت اور پر چند لوگوں کو دعوت دی اور پھر بڑے پیمانے پر جو ہے اس کا اظہار فرمایا جی بالکل قرآن کریم نے آپ علیہ السلام کی خاص طور پر جو نبوی زندگی ہے یعنی اعلان نبوت کے بعد کی اس کو بڑی تفصیل سے بیان کی اور سیرت کا ایک بہت بڑا سورس جو ہے وہ ہمارے پاس قرآن کریم ہے تو اس میں ان دو مراحل کا ذکر آتا ہے ایک تو سورہ شعارہ میں فرمایا کہ یہ دعوت کا پہلا مرحلہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو آگاہ کیجئے ان کو انذار کیجئے ان تک دعوت پہنچائیے تو اس میں پھر آپ علیہ السلام نے ابھی عام اعلان نہیں فرمایا یعنی پورے مکہ کو مخاطب نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے جو قریبی لوگ تھے جس میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئیں وہ تو فوری اور اسی طریقے سے جو آپ کے قریبی لوگوں میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کررم اللہ و جہہ الکریم یہ وہ ابتدائی لوگ ہیں جنہوں نے دعوت پہ لبیک کہا تو آپ نے قریباً تین برس تک اپنے خاندان کے چنیدہ لوگوں کو یہ دعوت پہنچائی لیکن اس کے بعد پھر اعلان یہ آیا کہ پہلے انظر یہاں پر ہے کہ کھڑے ہو جائیے اے کمبل اوڑنے والے چادر اوڑنے والے اور کھڑے ہو کر اب انظار کیجئے درائیے لوگوں کو متنبع کیجئے دعوت مہنچائیے تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے آپ علیہ السلام کی دعوت عام کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا جس میں وہ معروف واقع ہے کہ پھر آپ نے پہاڑی پر لوگوں کو جمع کیا اور وہاں پر فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے ایک فوج ہے جو ابھی تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم میری اس بات کو مانوگے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ما جربنا کا اللہ صدقہ ہم نے آج تک آپ سے سوائے سچائی کے کچھ نہیں سونا تو ہم بالکل آپ کی بات کو تسلیم کریں گے تو فرمایا کہ پھر میں ہی تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور اگر تم اس کو مان لو تو اسی سے اللہ تعالیٰ تمہیں عرب کی باتشاہت بھی عطا کر دے گا اور عجم کی کا اقتدار بھی تمہارے حوالے کر دے گا اور اسی میں تمہاری فلاہ پوشیدہ ہے تو تم اس پر آجو اس پر جو ہے پھر وہ ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ کیا تم نے اسی لئے ہمیں بلایا تھا اور کچھ سخت باتیں بھی اس نے کہیں گستاخی کی باتیں کی تو یہ وہ واقعہ تھا جس سے آپ نے دعوت کا مرحلہ جو ہے اس کو خصوصی اور پوشیدہ مرحلے سے نکال کر ایک دعوت عام کا جو ہے وہ آغاز کر دیا تو یہ آپ کا طریقہ کار تھا ایک سب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اسلام کی طرف بلایا توحید کی دعوت دی تو لوگوں کا اس پر کیا رد عمل تھا آیا وہ انہوں نے اس کو قبول کیا یا انہوں نے مخالفت کی بڑی اہم بات ہے دیکھئے یہ جیسا کہ میں ارز کر چکا تو اب رد عمل دو طرح کا تھا ایک تو یہ تھا کہ جو سلیم الفطرت لوگ تھے جیسے سکدن ابو بکر کا میں نے نام لیا یہ بھی یعنی اعلان نبوست سے پہلے آپ کی دوستی بھی تھی اور انہوں نے بھی کبھی نہ بد کو سجدہ کیا نہ شراب نوشی کی اس طرح کے جو لوگ تھے جو فطرت ور باقی تھے جو دین ابراہیم کی اصل روح کے مطابق جو بھی ان کے پاس تعلیمات تھیں وہ کام کر رہے تھے عمل کر رہے تھے تو انہوں نے تو فوراں قبول کیا لیکن اب باقی طبقہ جو ہے وہ دو طرح کا تھا ایک تو وہ سردار تھے وہ تکبر میں آگئے انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ کسی بڑے چودری پہ کیونہ نازل ہوا لولا انزلہ حاضر القرآن عالی رجل من القریہ تین عظیم کسی بڑے سردار پہ ایک تو وہ تکبر کہ یہ ایک یتیم جو تھا وہ آج کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے تو اس کو انہوں نے ماننے سے زد اور سرکشی کے وجہ سے انکار کر دیا دوسرا ان کے غلام تھے جو پسا ہوا طبقہ تھا ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم اسلام لاتے ہیں اور یہ ہوا بھی کہ ان لوگوں نے جن میں حضرت امار اور ان کا خاندان آتا ہے جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت یاسر ان کو شہید کر دیا تشدد کیا جناب بلال ان کے اوپر کیا کیا تشدد ہوا تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن جو سردار تھے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے سرکشی اور زد اور اناد کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اور جو دوسرا طبقہ تھا وہ خوف کی وجہ سے باز رہا بہت سارے لوگ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ جب انجام دیکھتے تھے تو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے تو یہ بہرہ رد عمل ہوا کہ انہوں نے انکار بھی کیا اور پھر ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بقاعدہ طور پر دس درازیاں شروع کر دی اور بدبختوں نے یہاں تک کیا کہ آپ علیہ السلام مثلا خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے وہاں نماز پڑھتے سجدے میں جاتے تو وہ اوجڑیاں لاکر پشت مبارک پر رکھ دیتے کئی بدبخت جو ہے وہ گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی بجسارت کرتے پڑوسی جو تھا مشرک تھا وہ بالکل دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے اور وہ اپنا کورا اور گندگی اٹھا کر آپ علیہ السلام کے گھر میں بلکہ ساتھ اگر برطن میں کھانا پکر ہے سالن پکر ہے اس میں پھینک دیتا تو یہ جو ایک رد عمل تھا استہزا کا تنس کا نام بگاڑ دیا مزمم معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد قابل تعریف اور مزمم قابل مزمم کہ نہیں آپ محمد نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں میں تو محمد ہوں یہ وہ رد عمل تھا یعنی تنز استہزا تشدد جو بڑے پیمانے پر آپ کے سامنے آیا حالانکہ اندر سے ان کا ضمیر بھی یہ کہتا تھا کہ یہ دعوت سچی ہے آپ علیہ السلام سچے ہیں آپ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی قرآن چھپ چھپ کر سنتے تھے تو یہ ایک کشمکش تھی اور اس میں اس کے ساتھ ہی وہ جو اباؤ اجداد کا ایک پرانا طریقہ جو دلوں میں راسخ ہو چکا تھا اس کو چھوڑنے پر بھی ماتا نہ تھی تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ تو پھر گمرائی ہو گئے نا اگر آپ کی بات ہم مان لیں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں تو یہ ایک مختصر رد عمل تھا جو کہ آتا ہے اور اس میں تشدد کا انصر اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہ جو مکہ کے اندر یہاں پر وہ اس لیے کھل کر نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کا قبیلہ بھی تھا اور قبیلوں کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ کسی کے ساتھ اس کو پورے طریقے پر نہ بھی کریں تو ان کی بہرحال ایک سپورٹ ضرور ہوتی تھی کہ بھئی اس ہمارے بندے کو آپ تشدد یا قتل ادھر نہیں جا سکتے تو وہ آپ کے چچا حضرت حمزہ وغیرہ حضرت ابو طالب سردار بھی تھے لیکن جب مکہ سے باہر آپ تشریف لے گئے قریباً دس نبوی میں سن نبوت میں یا نو میں تو وہاں طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا انہوں نے بقاعدہ طور پر پتھر مارے اور عباشوں نے آوازیں کسے اور آپ کا پیچھا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جتنا دن مجھ پر طائف کا سخت گزرا ہے میری زندگی کا اور کوئی مرحلہ اتنا سخت نہیں ہے حتیٰ کہ غزوہ احد کے اندر جو آپ کو زخم پہنچے تھے آپ فرماتے تھے کہ اس سے بھی زیادہ سخت میرے لئے طائف کا دن ہے تو یہ ایک مختصر جو رد عمل تھا وہ آیا اس سے بڑی اہم بات سامنے آتی ہے کہ آج ہمیں جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ ماں کی گود میں ہی جو ہے وہ اسلام مل گیا ہے لیکن کیسی سخت حالات میں جو ہے وہ اس کو ہم تک پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تکلیفیں ہیں اور ان کے ساتھیوں نے اس کے لئے برداشت کی تو ہم اس کی قدر کرنی چاہیے اور دوسری طرف زد اور عناد جو ہے یہ کہاں تک انسان کو نقصان پہنچاتا ہے کہ قریش کے کئی سردار صرف اس وجہ سے اس عظیم نحمد سے محروم رہے تو ڈاکٹ صاحب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تبلیغ کی تو بہت سخت قسم کی حالات آئے تو ان حالات کی وجہ سے سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ مختلف طریقے تھے مثلاً معاشرتی بائیکارڈ بھی کیا گیا مسلمانوں کا تو اس حوالے سے شہب ابی طالب کا تذکرہ ملتا ہے تو ڈاکٹ صاحب اس پر ذرا روچ نہیں ڈالی اچھا یہ اس دوران میں چونکہ ہمیں کافی چیزوں کو اس میں بیان بھی کرنا ہے اشارے کرنے ہیں وقت کی قلت کی بنیاد پر تو یہ تو واقعہ تقریباً سات یا آٹھ سن نبوت میں پیش آیا جس میں انہوں نے ایک موقع پر آخر کہا کہ ان کو نکال دیتے ہیں یہاں سے اور کوئی ان کے ساتھ لین دین نہ کرے ان کا حکا پانی بند کر دیں اور ان کے ساتھ لین دین بھی نہ کرے نہ رشتہ ناتا کرے نہ کوئی تجارت کرے کچھ بھی تو ان کو وہ ایک گھاٹی تھی جس کو شہب ابی طالب کا نام دیئے گیا قریباً تین برس وہاں محصور رہے اور کھانا وغیرہ بھی وہاں پہنچانے پر بڑی دقتیں تھیں اور حتیٰ کہ جو دوسرے لوگ تھے آپ کے خاندان کے جو آپ کے قریبی لوگ تھے وہ تو بیچارے پتے کھا رہے ہیں لیکن حضرت ابو طالب کی یہ کوشش ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جائے اور آپ کو اس طرح کے حالات سے سابقا نہ پڑے لیکن بہرحال چونکہ آپ انہی کا حصہ تھے آپ بھی شدید تکلیف سے گزرے اور یہ پورا دور جو ہے انہوں نے تو ایک طرح سے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا تو یہ شعب ابی طالب میں یہ واقعہ ہوا لیکن اسی سے پہلے جو ہے وہ جو آپ پر ایمان لات چکے تھے ان پر ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا تو آپ علیہ السلام نے ان کو بقاعدہ طور پر ہجرت کی اجازت دے دی اور ہجرت حبشہ جو ہے تقریباً یہ نبوت کے پانچمیں برس یہ واقعہ ہوا اور اس میں بہت سارے صحابہ اکرام تقریباً اسی بیاسی سے لے کر نبی ترانوے اور سو تک کی تعداد جو مختلف وقتوں میں وہاں گئے جن میں جناب جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان نے بھی حتیٰ کہ ہجرت فرمائی اور اور بھی بہت سارے خواتین و حضرات تھے صحابہ اکرام جو تشریف لے گئے کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس کا یہ معروف تھا کہ وہ عادل آدمی ہے ظلم نہیں کرتا پناہ دیتا ہے تو وہاں پر رہے تو یہ وہ واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پیش آئے اور اسی میں پھر ایک وہ برس بھی آیا کہ جس کو آج ہم عام الحزن کے نام سے یاد کرتے ہیں عام الحزن غم کا سال یہ وہ برس تھا کہ ادھر سے خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ جو معاہدہ انہوں نے لکھ کر لٹکایا ہوا تھا اس کو وہ دیمک چاٹ گئی جس پہ وہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو داخل نہیں ہونے دینا تو اس کے بعد پھر وہ واپس مکہ میں بھی آ گئے شیب عبی طالب سے نکل کر لیکن پیدر پہ جو ہے اور جناب ابو طالب جو ہیں ان کی وفات ہو گئی اور یہ وہ وقت تھا کہ مطلب دعوت اب بڑے نازک مراحل میں تھی لوگ قبول تو کر رہے ہیں لیکن ادھر سے رد عمل بھی سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے اس دوران میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ جیسے لوگ بھی اسلام قبول کر چکے تھے اور دارِ ارکم ایک مرکز بن چکا تھا جس میں آپ تعلیم کا کام کرتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے دین کی باتیں لیکن یہ جو وفات ہوئی اس سے آپ علیہ السلام پر جو غم کا پہاڑ ٹوٹے کیونکہ ظاہری جو سہارے ہوتے ہیں ان کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے جو آپ کو تسلی دیتے ہیں حضرت خدیجہ شروع دن سے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ تو غریبوں کی سرپرستی کرتے ہیں اور وہ سارے جو آپ کے اوصاف بیان کی اسی طرح جناب ابو طالب ہر موقع پر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا یہاں تک کہ جب وہ وفد آیا اور اس نے کہا کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ اس کو ورنہ پھر ہمارا پیمانہ سبر اب لبریز ہو چکا ہے تو ابو طالب نے بھی اس موقع پر یہ کہا کہ آپ کچھ نظر سانی کر لیں تو آپ نے فرمایا کہ چچا اگر ایک ہاتھ پہ سوجر اور ایک پہ چاند رکھ دیں تو پھر بھی میں اپنی دعوت سے دسبردار نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو تو یہ حالات تھے کہ ان کی جو آپ کو سپورٹ تھی اور ایک ڈھارس بنداتے تھے اور ایک ظاہری طور پر تسکین کا سامان کرتے تھے یہ دونوں ہستیاں جب چلی گئیں تو آپ بہت مغموم ہو گئے پریشان ہو گئے اس کے بعد پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی گئی تو گویا کے مفسرین لکھتے ہیں کہ حکمت یہی تھی کہ جس وقت آپ بلکل اندر سے غموں کی زد میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر یہ بتا دیا کہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ آپ کے لئے اگلے مراحل جو ہیں وہ بڑے شاندار آ رہے ہیں جن میں آپ کی دعوت اور آپ کا جو مشن ہے وہ ترقی کرے گا ناظرین آج کے پرگرام میں آپ نے مکی زندگی جو کہ تیرہ سال پر محیط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو تیرہ سال ہیں اس کے متعلق گفتگو ملاحظہ فرمائی اگلے پرگرام میں ہم مدنی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان حافظ ابتسام الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی